امید کرتی ہوں آپ لوگ اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہستہ بستہ رکھے اپنے گھروں میں خوشیاں دکھائے آمین سمان آمین آج میں بنانے جاری ہوں کرم کا ساتھ جس میں ویٹامین سی ویٹامین کے اور اس کے علاوہ کانسٹیپیشن کے لیے بہت مفید ہوتا ہے ہڈیوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے کیونکہ یہ کیلشم کا خزانہ ہے ویٹامین سی کا خزانہ ہے ویٹامین کے کا خزانہ ہے تو آپ لوگوں کو ہر طرح کی انٹرنل جتنے بھی مسائل ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا ہوتا ہے خاص کر کینسر کے لیے تو یہ اسے لڑنے کی نوت پیدا کرتا ہے تو آج میں کرم کا ساگ بنا رہی ہوں اور یہ سرسوں کے ساگ جیسے ہی ہوتا ہے مطلب اس کا بہن یا بھائی لگتا ہے فیملی ہی ہے اس کی بہت اس کی جنٹل جوتے ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں حالانکہ کچھیا ہے مگر پھر بھی بہت سخت ہوتے ہیں اگر میں پاکستان کی بات کروں تو یہ پاکستان میں میرا جہاں تک خیال ہے اور جہاں تک میں نے ایکسپیرینس کیا ہے یہ بہت کم ٹائم کے لیے آتا ہے سرسوں کا ساگ تو پھر بھی آ جاتا ہے مگر یہ کرم کا ساگ جو ہے یہ بہت کم آتا ہے اور یہ اس کا ٹیسٹ سرسوں کے ساگ سے بہت ہوتا ہے اور بہت مزید کا یہ بنتا ہے اس کی سبزی بنتی ہے اس کا یہ گوشت میں بنتا ہے آلو میں لوگ بناتے ہیں پنجاب میں خاص کر یہ آلو کی کے ساتھ بنایا جاتا ہے تو میں نے کیا کیا کہ کرم کے ساتھ کی دو گھڑی لے لی اور دو کیجی مان کے چلیں کہ لیفز کے ساتھ یہ دو کیجی رہ گیا اور میں اس کو باری باری کاٹ رہی ہوں اور اس کے بعد میں آپ سے یہ بات شیئر کروں گی کہ پلیز یہ جو سبزیاں ہیں اپنی خوراک میں شامل کریں اس کے فائدہ ہی فائدہ ہے نقصان کوئی نہیں ہے اب میں نے ون فور کب گھیگا لیا اور ایک پیاز لی چھوٹی سی پیاز لیا ہے زیادہ بڑی نہیں لینی کیونکہ یہ بوجھ کے بہت تھوڑا سا ہو جائے گا اب اس کو میں ہلکا سا فرائی کرنوں گی اب میں نے یہ پانچے یہ جو ریڈ چلی ہے یہ لی ہیں یعنی لال مرچ سرخ مرچ ثابت تلی یہ بھی میں نے گھی محل کسی اس کو میں نے فرائی کرنا ہے اور اس کے ساتھی میں نے اس میں لیا ہے ایک ٹیبل سپون بھار کے لیسن ادھرکا پیسٹ جو میں اس میں ڈالوں گی یہ سرسو کے ساتھ جیسا لگتا ہے سبزی یہ لگتی ہے مگر اس کا ٹیز جو ہے بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو میں تو یہ ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں کہ پلیز آپ اس سبزی کو اپنے گھر میں ضرور شامل کریں اپنی خوراک میں شامل کریں اور ہرے پتے کی سبزیاں تو ویسے ہی بے انتہا اچھی ہوتی ہیں آنکھوں کے لیے اور اومیگا تھری کا خزانہ سرسو کا ساگ آپ کو تو پتہ ہی ہے تو پھر ہم کیوں نہ اپنی خوراک میں یہ شامل کریں اب یہاں میں نے ایک ٹی سپون زیرا اسے بھی گھی میں ڈال دیا اور ایک ٹی بل سپون بھر کے لیسے نظر کا پیسٹ بھی ڈال دیا اب اس کو ہلکا سا ہم کریں گے زیادہ نہیں کریں گے اور یہاں میں نے ایک بڑے سائز کا ٹیماترہ لیا ہے جو چھوٹا چھوٹا میں نے کٹ لیا ہے اب اس کو بھی سبزی میں یا گھی میں ہم ایٹ کر دیے ایک عدد پیاز جو بہت چھوٹی سی تھی وہ لی ہے میں نے اب یہ دیکھیں کٹی مرچے جو ہیں ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون پیسی مرچے ون فور ٹی سپون ہلتی اور ایک ٹی سپون لیول پہ نمک نمک مرچ آپ اپنے حساب سے آگے پیچھے کر سکتے ہو اور ایک بڑے سائز کا ٹیماترہ لیا ہے اور اس کو ہم ہلکا سا بس بھونیں گے زیادہ نہیں بھونیں گے تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس سار کو گلنے میں بہت ہائیم لگتا ہے تو میں نے تو بہت چھوٹی چھوٹی سی چھوٹی چھوٹی پتیاں ہی لیا اور ڈنٹل اس کے لیے ہی نہیں ہیں کیونکہ بہت ہارٹ تھے تو میں نے اسے دھولی اچھے سے اور اب میں اس ساگ کو بھی میں مسالے کے ساتھ بھی ایڈ کرتوں گی ابھی پھر میں بتاتی چلوں کہ میں مسالہ نہیں بھونوں گی اور یہ دیکھیں دھیڑ سارا لگ رہا ہے آپ کو یہ برطن میں لیکن خود بوجھ کے تھوڑا سا ہو جائے گا اچھا تو میں بتاتی چلوں کہ یہ دیکھیں میں نے یہ سارا ساگ ڈالیا دو بھٹی یہ میں نے ساری باری باری کٹ کے اس کو میں نے دھو کے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب اسے ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے بیس سے پچیس منٹ کے لیے اور لیڈ لگا دوں گی میں دیکھیں کتنا اس میں سے پانی نکلا ہے اور یہ ابھی اس کو پانچ منٹ ہوئے ہیں زیادہ ٹائم نہیں ہوا تو ہم اسے پھر لیڈ لگا کے رکھ دیں گے دوبارہ سے تو میں بتاتی چلوں کہ میں نے اس کو پورے پچیس منٹ تک پکایا ہے اور اب یہ دیکھیں اس کا پانی جو ہے خوش ہو چکا ہے اور یہ ساگ بہت اچھے سے گل گیا ہے آپ چاہے سے گوشت میں پکائیں آلو کے ساتھ پکائیں کیمے کے ساتھ پکائیں یا مختلف پالک اور میتھی اور کرم کے ساگ کو پکائیں تو یہ ہر طرح سے بہت ٹیسٹی بنتا ہے لیکن مجھے چونکہ اس کا یہی ٹیسٹ چاہیے تھا تو میں نے اسے صرف اور صرف کرم کے ساگ کو ہی پکایا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہو اور اگر میری یہ ریسپی یہ میری ڈیش اچھی لگے تو پلیس سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں یہ ضروری ہے کہ آپ تھمزب بھی کیا کریں اور میری ڈیشوں کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں لائک کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ مجھے زیادہ سے زیادہ اپریسیشن دیں میری حسنہ افضائی ہوگی مجھے خوشی ہوگی کہ میں جو کام کر رہی ہوں جو محنت کر رہی ہوں بچیوں کے لیے تو آپ تک یہ میری جو ہے محنت پہنچ سکے اور آپ اس سے سیکھ سکیں بس یہی میری ایک خواہش ہے کہ میں آپ تک نئی بچیوں سے بات کر رہی ہوں کہ وہ جو پردیس میں ہیں میری بچی ہیں وہ بھی اور آپ سب بھی میری بچیاں ہو آپ لوگ یہ سیکھ سکو اب مجھے اس کو بھونتے ہوئے دیں کہ بھونائی کا کام میرا اب شروع ہے شروع میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ میں نے نہیں بھونہ اس کو ہلکا سا بس فرائی کیا اور میں نے اس کو میں نے ساگ ڈال دیا اب جب پیسے پچیس منٹ ہو گئے ہیں تو میں پچھلے تین سے چار منٹ سے اس کو بھون رہی ہوں اور اب میں اس کی کرتی ہوں اور یہ میں نے کی ہے اس کی پریزنٹیشن اور ہری مرچے بھی دو سے تین عدد کارٹ کے میں نے ڈال دی ہیں اگر میری ریسپی اچھی لگے تو پلیس کمنٹس کریں تھمزپ کریں بلکہ میں تو کہتی ہوں اٹھا لے کے چھپکائی دیں ٹھیک ہے کسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافیص موسیقی